موسیقی اس کے لئے میڈیا پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتا ہے جب کبھی کسی اسپتال میں مسلمانوں کے ساتھ تاثب کیا جاتا ہے تو مسلمان اس پیسلے پر آ جاتے ہیں کہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کا اپنا اسپتال خائم کیا جائے اس کے لئے بحث و مباحثے ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں یہاں تک کہ سوسائیٹی یا ٹرس بھی بن جاتی ہے جب مسلمانوں کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے سے انکار کیا جاتا ہے یا پھر انہی توپی برخہ ہجاب نمازوں اور روزوں پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے تو مسلمان تلمیلہ اٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آڈیو ویڈیو جاری کرتے ہوئے للکارتے ہیں کہ مسلمان ان تعلیمی اداروں کا بائکات کریں اپنے تعلیمی اداروں کا آغاز کریں اور ہر حال میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو فروغ دیں یقین معنی ہے کہ مسلمانوں کے سب دعوے اعلانات اور بحث فریصہ جوش پر مبلی ہیں جب سب جوش کی باتیں ہیں لیکن ان میں ذرہ برابر بھی عمل کا جذبہ نہیں ہوتا میڈیا میں ایک دو مسلم موافق خبریں دکھائی جاتی ہیں تو میڈیا ہاؤس بنانے کا جذبہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور انہی مسلم میڈیا ہاؤس بنانے کا تصور فضول دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے اسپتالوں میں سو دو سو روپیوں کی ریائت پانے کے بعد مسلم انتظائی اسپتالوں میں علاج کروانا مکروح ہو جاتا ہے اور ظن تو یہ ہے کہ اپنے ہی اداروں کو بددام کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جاتی میڈیا میں سو دفعہ مسلمانوں کو برا کھے کر یہ ایک بار اچھا کہنے سے گودی میڈیا بھی مسلمانوں کو اچھا لگنے رکھتا ہے وہیں مسلمانوں کے اپنے نیوز پورٹل، اکبارات اور یوٹیوب چینلز میں سو بھلائیاں بتا کر یہ ایک تنخیط کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو حضم نہیں ہوتا اسی طرح سے غیر مسلم تعلیمی اداروں میں مسلم بچیوں کو بے ہجاب کیا جاتا ہے پھر سال کے شروعات میں ہزار دو ہزار روپے کی ریایت پیز میں دی جاتی ہے تو مسلمانوں کے لیے ہجاب غیر ضروری بن جاتا ہے اس سلسلے میں بعض والدین کی یہ سوچ ہے کہ ہجاب کو لے کر ہم کیوں پریشان ہو جائیں بچیوں کو پہلے پڑھنے دیں پھر شادی ہو کر وہ خود ہی ہجاب پہن لیں گی اب تو ہمیں غیروں کے تعلیمی اداروں میں خوب ریایت مل رہی ہے اس ریایت کا فائدہ اٹھائیں گے جب تک ایسی سوچ کے لوگ سماج میں رہیں گے اس وقت تک مسلمان یہ سوچ کر آگے نہیں بڑھ رہیں گے کہ خوم ہمارے پیچھے ہے یقیناً جو لوگ خود اپنی خوم کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے وہ پیچھے سے چھرا ہی گھوپیں گے یا پھر میر صادق و میر جحفر کی طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے تعلق سے کل تک جو لوگ مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر خود بے دے رہے تھے ہجاب ہمارا حق ہے کہ نعرے بلند کر رہے تھے ہجاب کی تعلق سے سڑکوں پر اتا کر احتجاجات کر رہے تھے وہ لوگ بھی آج ہجاب کو عذاب سمجھ کر غیروں کے یہاں اپنے بچیوں کو ڈھکل رہے ہیں کیا خود بے کیا نعرے اور کیا تحریک و تحریر وہ سب جوش کے لمحوں میں پیش کی گئے تھے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ہجاب ہمارا حق کا نعرہ لے کر کئی تنظیمیں احتجاجات کرتے ہوئے مسلم طالبات کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے وہ لوگ اس وقت ان بچیوں کے رہبر کے طور پر سامنے آ رہے تھے بچیوں کے گھروں کو جا کر انہی کلاس بیکارڈ کرنے امتحانات نالک نے اور حکومت کے خلاف محاذ آرہ ہونے کے لیے ذہن سازی کر رہے تھے آج وہ تنظیمیں کہاں چلی گئی ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے واقعی میں مسلمان جوش میں ہی زندہ بعد رہتے ہیں بعد میں ان کے مرد آباد ہو جاتے ہیں خصوصی پیشکش مدسر احمد شموگا روزامہ آج کا انخلاق